لیسنز لرنڈ کی بات کرتے ہوئے ہمارے سامنے ایک term آتی ہے لیسن لرنڈ سسٹم تو آجے دیکھتے ہیں یہ سسٹم کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے یہ ایک سنٹرل ریپاوزٹری ہے کسی بھی ارگنیزیشن کی جس میں لیسن لرنڈ کو ڈاکومنٹ کر کے اس میں سیو بھی کیا جاتا ہے اور ایک سسٹم بنایا جاتا ہے جو ورکرز جو ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے سرچ کر سکیں اور یہ جو سسٹم بنا ہوگا یہ جو ریپاوزٹری کو یوز کرنے کا سسٹم ہے خاص طور پر اس کو ڈیلیبریٹ ہونا چاہیے خاص طور پر اس کو جانبوش کے بنایا گیا ہو اچھے طریقے سے بنایا گیا ہو اور ایک سسٹمیٹک مینر میں بنایا گیا ہو اس میں وہ نالج جو ہے وہ سیو کیا جاتا ہے کہ ایمپلائیز کو جو ہے وہ دوبارہ سکریش سے کام نہ کرنا پڑے اور ان کے پاس پچھلے پروجیکٹ سے جو ہے وہ نالج جو ہے وہ موجود ہو لیسن لرنڈ کی شکل میں اس کو پریزرک کیا جا سکے اس میں وہ نالج ہوتا ہے اب اگر ہم اور ٹیکنالوجی کی بات کریں تو وہ کون سا سارف ویر یا ہارڈ ویر ہے جو اس کے لئے یوز ہوتا ہے تو کمپیوٹر کے اوپر اور ڈیٹا بیس کا جو سسٹم ہے وہ بیسک ٹیکنالوجی ہے ایک لیسن لرنڈ سسٹم کو جو ہے وہ سیو کرنے کی یا اس کو اپلائی کرنے کی لیسن لرنڈ کارپٹ میموریز سٹوریز بیسٹ پریکٹسیز یہ سارے کے سارے ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک ڈیٹا بیس بنتا ہے there is one entry for example one lesson per ڈیٹا بیس انٹری کہ ایک ڈیٹا بیس انٹری میں ایک لیسن کو سیو کیا جاتا ہے in order to make it more easily سرچ اس کی سرچنگ کو آسان کرنے کے لیے ایک ڈیٹا بیس انٹری میں ایک لیسن کو محفوظ رکھا جاتا ہے اسی ٹیکنالوجی اگر ہم بات کریں ایک سٹڈی ہوئی جس میں یہ سامنے آیا کہ most systems were built as stand-alone ڈیٹا بیس کہ زیادہ تار organization نے stand-alone ڈیٹا بیس بنائے ہوئے تھے and most use basic hierarchical taxonomies with keyword search functionality کہ keyword search کے ساتھ ایک جو basic classification system یا ٹیکسانومی تھی اسے use کیا تھا organization اور اس سٹڈی میں یہ بھی پتا چلا کہ few made use of push technologies ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے push technology push technology کا مطلب یہاں یہ ہے کہ user کی need کی مطابق جو ڈیٹا بیس ہے یا software ہے وہ اپنے طور پر information کو ان تک بھیج دے ان کو convey کر دے یا communicate کر دے remaining passive repositories that depend on people to think of using them اور جو باقی تھی تو وہ passive تھی جب user کو need ہوتی تھی تو user search کرتا تھا یا رابطہ کرتا تھا ڈیٹا بیس سے اور اپنے مطلب کی چیز اس میں سے search کرتا تھا اگر ہم meta data کی بات کریں meta data کہتے ہیں data about data یا یہ ایک catalog ہوتا ہے information کا about a document تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں in general the meta data was not rich enough یہ اسی study یا survey کی بات ہو رہی ہے to permit easy finding retrieving and reusing of lessons کہ meta data بہت اچھے طریقے سے نہیں بناواسا ہے جبکہ meta data کا کیا فائدہ ہوتا ہے the more descriptive and extensive the meta data the more likely someone will find what they are looking for کہ meta data جتنا effective ہوگا جتنا efficient ہوگا اتنے اچھے طریقے سے جو user ہے جو worker ہے وہ اپنے کام کی information کو search کر سکے گا تلاش کر سکے گا اب meta data میں اس میں ہونا گیا چاہیے meta data میں اس کی example ہے a lesson may be tagged with information about the type of problem the root cause the type of business unit involved the time period covered the type of media کی video تھا یا text تھا یا کیا ہے and so on اس قسم کی تمام information جو ہے وہ database میں meta data کے طور پر دینی چاہیے each one of these tags can then be used to search for lessons اس میں یہ کہ جتنا extensive قسم کا meta data دیا جائے گا اتنے searching کے جو points ہیں وہ available ہوں گے اور user اتنی آسانی سے database میں search